ہمارے گھر کے پاس گراؤنڈ ہے وہاں پہ یہ ہلیکپٹر لینڈ ہوئے تو میں نے کوشش کیا کہ آپ کو ایک ولاق بنا کے دکھا دوں میں چھوٹی سی شاٹ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں آپ کو اس کا بارے میں بتاتا ہوں یہ دیکھیں جس کے پار ہے ماشاءاللہ اور یہ زبدس قسم کا ہلیکپٹر یہاں سے بھی سائٹ سے بھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیکھیں بلکل ہمارے جو گھر کے باہر گراؤنڈ ہے وہاں پہ انہوں نے لینڈ کروایا ہے گورے عموماً مختلف جگہوں پہ اپنے ہلیکپٹر لینڈ کروا لیتے ہیں سم ٹائم تو اس کی پرمیشن لی ہے اور یہ گائز ہے کوئی ایمبولنس کا ہلیکپٹر ہے آپ کو پتہ ہے کوئی ہسپیٹل کی ہیمبولنس ہوتی ہے آئی تنگ اس کا ہلیکپٹر ہے میں میک شوٹ تو نہیں ہو لیکن مجھے لگ رہا ہے کوئی کسی پیشنٹ کے لیے یہ ہلیکپٹر لینڈ ہوا ہے یہاں پہ کوئی پیشنٹ بغیرہ جو ہے نا اس کے لیے لینڈ کروایا گیا ہے جو ہمارے گھر کے سامنے گراؤنڈ ہے وہاں پہ لینڈ کروایا گیا ہے ہائی تنگ کوئی پیشنٹ ہے اس کے لیے لینڈ کروایا گیا ہے گائز یہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں پورا اس کے بارے میں بہت نایس یہ زبزبدست قسم کا ہلیکپٹر ہے میں چاہتا ہوں آپ کو اس کے بارے میں پورا دیکھوں اچھا وہ لاک بنے گا گائز یہ یہ دیکھیں ائر ایمبولنس ہے یور لوکل ائر ایمبولنس ہے دربیشار لنکیشار دیکھیں یہ ائر ایمبولنس ہے گائز یہ دیکھ سکتے یور لوکل ائر ایمبولنس جو ہے یہ ہمارے گھر کے سامنے بلکہ اس کو لینڈ کروایا گیا ہے بہت زبزدست ہے دیکھیں گائز کہ یہاں پہ آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ میڈیکل کی کتنی بڑی فسیلٹیز ہیں کوئی پیشنٹ بہت زیادہ سیریز ہے تو اس کے لیے دیکھیں یہاں پہ کیونکہ اس کو بہت دور لے کے جانا ہے انہوں نے ہوتا یہ ہے کہ جو ہیلیکپٹر اسی لینڈ کروایا جاتے ہیں کہ اس کو دور لے کے جانا پڑتا ہے تو اس کے لیے یہ ہیلیکپٹر یوز کرتے ہیں ایمبولنس یوز نہیں کرتے کیونکہ ڈیفرنٹ ہسپیٹلز میں ظاہری بات ہے ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس ہوتے ہیں اس لیے یہ ائر ہمبولنس جو ہے نا انہوں نے یہاں پہ ارینج کی گائز بہت زبدست قسم کا یہ میں میں نے بھی فرس ٹائم یہ دیکھی ہے ایر ایمبولنس لیکن بہت زبدست ہے یہ دیکھیں اس کے سارے پاس سیکھ کریں ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں زبدست قسم کا یہ ہلیکپٹر آجی بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا مجھے تو گائز یہ دیکھیں بہت ساتھ اس کے کھڑا ہوں تو یہ ہوتی ہے انسانیت گائز دیکھیں جب کوئی عام پیشن بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے کیسے یوکے میں یا کسی اور ڈویلپنگ کنٹری میں ہلیکپٹر کی ایمبولنس جو آپ کو پروائیڈ کی جاتی ہے انفرچنیٹلی ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے ان فیچر شاید اللہ تعالی ہم پہ بھی رحم کریں جی تو گائز یہ دیکھیں یہ گائز دیکھیں کہ ایئر ایمبولنس کی اندر فسلٹیز ہیں ساری آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں پورا اس کا سسٹم بنا ہوئے اور ایک پراپر جو ہے ایئر ایمبولنس ہے جو یہاں پہ میرے رکھی ہوئی ہے اور یہ کسی پیشن کو لے کے جائیں گے یہ گائز دیکھیں یہاں پہ یہ مینفیسٹے میں دیکھا ہے تو یہ بالکل جو ہمارے گر کے سامنے گراؤنڈ ہے جو بڑا گراؤنڈ ہے یہ دیکھیں وہی گراؤنڈ ہے یہ اسی گراؤنڈ پہ اس کو لینڈ کروایا گیا ہے جو ہمارے گر کے سامنے بڑا گراؤنڈ ہے وہاں پہ اس کو لینڈ کروایا گیا اسے ایئر ایمبولنس کو لینڈ کروایا گیا کسی پیشن کے لیے اس کو لینڈ کروایا ہے اور اس طرح مجھے بھی ایک فائدہ ملا کہ مجھے بھی ایک بلاغ بنانے کا موقع ملا گائز تو یہ بہت انٹرسٹنگ قسم کا مل یہ ایکسپیرینس ہے میں نے فرس ٹائم یہ ایئر ایمبولنس جو ہے وہ یہ دیکھی ہے اپنے گر کے پاس دیکھی ہے بس نام تو سنا ہوئے لیکن ایمبولنس بزابطہ جو ہے نا میں نے فرس ٹائم اپنے گھر کے پاس دیکھی ہے جو بہت انٹرسٹنگ ہے میرے لگے یہ گائز دیکھیں یہ آپ کے سامنے میں ہوں تو یہ ولاگس میرا ایک قسم کا بہت اچھا ولاگس بھی میری زندگی کا بنا ہے جو بہت انٹرسٹنگ ہے ماشاءاللہ تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ کیسے یوکے میں جو ہے اگر کوئی پیشن بہت سیریس ہے اور اگر قریب میں کوئی ہسپیٹر نہیں ہے ہسپیٹر اس طرح کا نہیں ہے جو اس کی لک آفٹر کرے تو اس کے لیے ایئر ایمبولنس جو آتی ہے وہ لینڈ کروائی جاتی ہے اور اسی کو فوراں جو ہے اس کو لے کے جو ہے نا دوسری ہسپیٹر میں لے کے جایا جاتا ہے تو یہ فسلٹی بھی یوکے میں پروائیٹ کی گئی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ہر سیٹی میں جو ہے نا اس طرح کی ہسپیٹرز ہوں تو ہر بڑے ڈیپارٹمنٹس جو بہت بڑے بڑے ڈیفرنٹ قسم کے جو ہسپیٹرز کے ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس جس طرح ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے یا انڈیا میں ہوتا ہے اسی طرح ہر سیٹی میں ایک سپیشل قسم کا ہسپیٹر ہوتا ہے تو اسی کے لیے یو نا یہ ایمبولنس جو رینڈ کروائی ہے تو یہ بہت انٹریسٹنگ ولاگ ہے ہمارا میں اس سے پوچھنے چاہتا ہوں کہ اس کا پرپس کیا ہے میں بھی ایمبولنس کے جو پرسن نے اسے اب اس سے بات کرتا ہوں کہ کیا کس لیے لین کروائی ہے نہیں When's it? Thank you sir Basically i have my youtube channel can i ask you one thing if you don't mind what is the purpose of this ambulance either that you will rescue some patient or maybe we're treating a patient at the moment So you will transfer the patient from other place other city or maybe same hospital it can vary there's lots of different things about it so it depends on how the patient are مجھے آپ کو مدھے معلومات سکسے پر المجھے تک کم ہے ہم معلومات سکتا ہے اور ہمیں معلومات سکتا ہے ہم معلومات سکتا ہے بزرگ سکتا ہے کہ میں نے نے کہا بھی لئے میں نے معلومات اسے سے پتا ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ کہاں پہ اس کو لے کے جائیں گے لیکن ہم نے ہم نے سپیشل ہماری میڈیکل ٹیم یہاں پہ آئی اور وہ جو پیشن کو دیکھ رہی ہے تو ضرورتہ سپیشل میڈیکل ہو سکتا ہے سپیشل میڈیکل جو ٹیم ہے وہ ان کے پاس جہاں اس کی ارینجمنٹ نہ ہوئی ہو تو اس کے لیے انہوں نے ہالیکپٹر جو ہے یوز کیا ہو میں اس کے لیے مشور نہیں ہوں لیکن مجھے ایسے لگ رہا جیسے کہ ان کی میڈیکل ٹیم جو ہے انہوں نے کہیں بہت دور سے جو ہے منگوائی تو شاید اس کے لیے ہالیکپٹر چونکہ بات ہی ہوتی ہے کہ دیکھیں کہ یہ جتنا بھی ہوتا ہے یہ گراؤنڈ ہیں جو بھی ان کا سپیش ہے بسکلی یہ گوگل میپ سے کنیکٹ ہوتا ہے تو ان کو پتا تھا کہ ہالیکپیڈ کو یہاں پہ لینڈ کروانے کے لیے بہت بڑا گراؤنڈ موجود ہے تو دیکھیں جب ہالیکپیڈ کو لینڈ کروانے کے لیے اتنا بڑا گراؤنڈ موجود ہے تو فورا انہوں نے انہوں نے ہالیکپٹر کا یوز کیا تو یہی ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ اگر آپ کے گھر کے پاس بڑے بڑے گراؤنڈ ہوتے ہیں تو وہ صرف کھیلنے کے لیے ہی نہیں ہوتے اس پہ آپ ہالیکپٹر کو ایزا پیڈ کے طور پر جو نا پیڈ بھی جو ہے وہ اس گراؤنڈ کو آپ یوز کر سکتے ہیں تو گائز اس اعتبار سے یہ ولاگ بہت انٹرسنگ ہے تو گائز مجھے اجازت دیجئے میں جا رہا ہوں تو آئی خوب کے یہ ولاگ آپ کے بہت کام آئے گا اپنے بہت خیار رکھئے گا اور بائے بائے ٹک کے لیے تھانکیو ویری مچ گائز